افغانستان میں پون تالیبان راج کی آہٹ زور زور سے سنائی دینے لگی ہے اشرف غنی کی سرکار نے سرنڈر کے سنکیت دیئے ہیں افغان راشپتی نے پہلی بار تالیبان کو ستہ میں ساجدار بنانے کا آفر دیا ہے حالانکہ تالیبان نے افغان سرکار کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اس سب کے بیش تالیبان کا قبضہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے صرف اگست کے مہینے میں تالیبان نے دس راجوں پر قبضہ کر لیا ہے غزنی شہر پر قبضہ کر وہاں کے گورنر کو بھی گرفتار کر لیا ہے جیلوں پر حملہ کر آتنکیوں کو چھڑا رہا ہے دو ہفتے میں دو ہزار سے زیادہ تالیبانی جیل سے بھاگ چکے ہیں تالیبان اب قابل سے صرف ایک سو پچاس کلومیٹر دور رہ گیا ہے قابل کے قلعے پر قبضے کے لیے آگے پڑھ رہے آکرمنکاری تالیبان کا یہ وہ پڑاو ہے جسے افغانستان کا شہر غزنی کہتے ہیں جو سرکاری ستہ کے سنٹر سے صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ہے تالیبانیوں کی مٹھی میں آیا یہ سب سے نیا سوبہ ہے افغانستان کا جہاں سینہ سرینڈر کر چکی ہے جہاں گورنر ہاؤس پر تالیبانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے جہاں کا پولس ہیڈکوارٹر اب آتنکیوں کے ادھین ہے سڑک پر کتاروں میں کھڑی سینہ کی گاڑیوں کلیوں میں بکھرے پڑے بھوٹ آرمی کی وردی اور ہتھیار کے بیچ کھڑے تالیبان کے بندوق دھاری دہشت کرد یہ گزنی میں سینہ کے جوانوں کا تالیبان کے سامنے سرینڈر کا پرمار ہے بتایا جا رہا ہے کہ بندوق دھاریوں کے ڈر سے جوان بھاگ گئے اور پھر تالیبانی گزنی کے گورنر کی دہری پر جا کر بیٹھ گئے گورنر ہاؤس کے چاروں طرف تالیبانی گشت لگا رہے ہیں اور گورنر کے سکاؤٹ گھوم رہے ہیں گاڑیوں میں تالیبانی مار کا سفید پتاکہ لگا کر گزنی شہر پر تالیبان راج کے ازدھاپت ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے بھیڑ کے بیچ جو یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ گورنر کا سکاؤٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب پوری طرح سے یہ تالیبانیوں کے قبضے لیں تالیبانیوں نے گورنر کو بھی ارسٹ کر لیا ہے کابل اور کندھار کے بیچ بہت اہم ہائیوے کے کنارے بسا قریب دو لاکھ کی آبادی والا گزنی شہر اب پوری طرح سے تالیبان کے کنٹرول میں ہیں سڑک پر ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں سڑک پوری طرح سے سنناٹے میں لپٹی ہے گزنی کے گورنر آفیس پولیس ہیڈکوارٹر پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے تالیبان نے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر پر بھی قبضہ کر لیا ہے گزنی شہر کی کئی اعتحاسی دھروہوں پر بھی تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے گزنی کی طرح نمروز بھی اب پوری طرح سے تالیبانیوں کی مٹھی میں ہے یہ نمروز کے گورنر ہاؤس کے اندر کا درشے ہے اب یہ تالیبانیوں کے عوید آدھپتے کا حصہ ہے تالیبانی کمانڈر تخریر کر رہے ہیں یہاں رہنے والے گورنر بھاگ کر کابل جا چکے ہیں ایک لاکھ چھیاسی ہزار کی آبادی والے افغانستان کے اس حصے کے چپے چپے سے سرکاری وردی دھاری پلائن کر چکے ہیں صرف اگست کے بارہ دنوں میں تالیبان اتنا اکرامک ہو چکا ہے کہ افغانستان کے دس صوبوں میں اپنا پونڈ راجز تھابت کر لیا ہے یہ افغانستان کے ان دس راجزوں کی رازدھانیاں ہیں جہاں اب صرف تالیبانیوں کی حکومت چلتی ہے جہاں پر اشرف گنی کی سرکار پوری طرح سے سرنڈر ہو چکی ہے یہ بدخشہ راجز کی رازدھانی فیضاباد کی تصویر ہے جہاں بیچ سڑک پر ٹینک دوڑ رہے ہیں سینہ کی گاڑیاں ہیں لیکن اس پر قبضہ ہے تالیبان تر آتنکیوں کو ہتھیار سوب کر آرمی کے جوان بھاگ چکے ہیں صوبوں کو قبضانی کے علاوہ یہ تالیبانی جیلوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں یہ درشک کندھار کا ہے یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تالیبانی آتنکی ہیں جو ابھی تک جیل میں بند تھے آتنکیوں کی فوج نے جیل پر حملہ کر کے انہیں چھڑا لیا کندھار سینٹرل جیل سے ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا جیل بریک کی خبر کے بعد سینہ کی گاڑیوں کا کافلہ دوڑ پڑا چاروں طرف افرہ تفریح مجھ گئی لیکن تب تک تالیبانی قیدی بھاگ چکے تھے افغانستان کی درجنوں جیلوں پر اب تالیبان کا قبضہ ہے کندھار کے بعد بگلان سینٹرل جیل پر بھی حملہ کر کے سیکڑوں قیدیوں کو رہا کیا جس جس جیل میں آتنکی بند ہیں اس پر قبضے کے لیے تالیبان لگاتار حملے کر رہا ہے پچھلے دو ہفتے میں تیز سو سے زیادہ قیدی جیل سے بھاگ چکے ہیں ان میں سے ہزار تالیبانی دو بارہ ہتھیار اٹھا چکے ہیں تالیبانی راج کی چوہدی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے سینہ سرنڈر کرتی جا رہی ہے چونی ہوئی سرکار سکڑ رہی ہے اور دیش کے پوروی حصے پر تالیبان نے پوری پکڑ بنا لی ہے سوال اٹھنے لگا کہ افغان سرکار کب تک اپنے دور دراز کے علاقوں پر کنٹرول رکھ پائے گی کیونکہ ایک کے بعد ایک حصہ سرکار کے ہاتھ سے فسلتا جا رہا ہے افغانستان کے دو تہائی حصے پر اب پونڈ روپ سے تالیبان کا قبضہ ہے تالیبان کے بڑھتے آکار کے بیچ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ افغان سرکار کبھی بھی تالیبان کے سامنے سرنڈر کر سکتی ہے کبھی بھی افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہو سکتا ہے سوطروں کے حوالے سے الجزیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرف گنی کی سرکار نے تالیبان کو سرکار میں بھاگیداری کا آفر دیا ہے تاکہ دیش میں جاری ہنسا رکھ سکے قتلیام مچانے والے تالیبان کو ستہ میں ساجداری کی پیشکش افغان سرکار کی لاچاری کی ویاکہ کر رہی ہے کیونکہ انسانیت کے دشمن لگاتار سرکار میں شامل لوگوں کی لاشیں بچھا رہے ہیں افغانستان کے پورو اپراشتر پتی عبدالراشد دوستم کی ویٹی کو بھی تالیبان نے چنگل میں پھسا لیا ہے یار محمد دوستم بدوار رات جب جان ائرپورٹ پر تالیبان کی گھیرے بندی میں پھنس گئے تھے حالانکہ اب وہ واپس لوٹ آئے ہیں اس بیچ امریکہ کی ایک ریپورٹ میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تیس دنوں میں تالیبان کابل کے قلعے پر قبضہ جمع سکتا ہے امریکی خوفیہ ایجنسیوں نے چیتاونی دی ہے کی تالیبان آتنکوادی اگلے تیس سے نبے دن میں افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں اس ریپورٹ کی آنے کے بعد اشرف گنی سرکار میں ہڑکم مچ گیا آننفانن میں سرکار نے تالیبان کو سینٹر میں آنے کا نیوتہ دیا حالانکہ تالیبان نے اسے ٹھکرا دیا ہم ادھر دوحا میں ایک سال سے بین الافغانیم ذاکرات کر رہے ہیں تاکہ ایک پیسپل حل کو پہنچے اور ایک ایسا حکمت پر اتفاق کرے جو افغانوں کے لئے اکسپٹبل ہو تو اس کے لئے یہ آفر جو وہ مدعی ہے کہ انہوں نے نیا آفر دیا ہے وہ نیا چیز نہیں ہے اس میں جو دوسری ٹیم ہے پولیٹیکل فاکشن ہے اور کابل ایڈمنسٹریشن وہ لچک دکھائے مذاکرات میں یہ بڑا ہرڈل یہ ہے کہ وہ لچک نہیں دکھاتے تالیبان کے اس منحی کے بیچ امریکہ نے آتنکی اڈوں پر زبردست ائر سٹرائک کی ہے اس ریپورٹ کے بعد اشرف گنی سرکار میں ہڑکم مچ گیا ایک طرف جہاں سرکار نے تالیبان کو سینٹر میں آنے کا نیوتہ دیا وہیں امریکہ نے تالیبانیوں پر زبردست ائر سٹرائک کی ہے یہ تصویر کندوز ائرپورٹ کے نزدیک کی ہے جہاں پر امریکہ نے ہوای حملہ کیا حملے میں پورا علاقہ دھوان دھوان ہو گیا 28 گھنٹے کے اندر افغانستان ائر فورس سٹرائک میں ایک ہزار چھے تالیبانی آتنکی مارے گئے ہیں افغان ائر فورس بھی آکرامک ہو چکی ہے لگاتار ہوای حملے کر رہی ہے اس کے باوجود رکت بیچ کی طرح تالیبانی بڑھتے جا رہے ہیں روس نے دعویٰ کیا ہے کہ تالیبان نے افغانستان تزکستان اور ازبیکستان بارڈر پر قبضہ جمالیا ہے افغانستان سے دونوں پڑوسی ملکوں پر خطرہ بڑھتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سرحد سے 20 کلومیٹر کی دوری پر شکتی پردرشن ہوا روس ازبیکستان اور تاجکستان کے بیچ تاجکستان افغانستان سیما پر ملٹری ڈل آرگنائز کی گئی اس دوران تینوں سے ناؤں نے مل کر شکتی پردرشن کیا روسی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ملٹری ڈل کے دوران زمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل لانچر کا بھی پردرشن ہوا جس طرح سے سرحد سے 20 کلومیٹر دور تالیبان پہنچ چکا ہے ایسے میں روس بھی زبردست تیاری کر رہا ہے افغانستان میں تالیبان کا بڑھتا قبضہ امریکہ کا ہوائی حملہ اور روس کے ادھا بھیاس کے بیچ دوہا میں میٹنگ ہوئی جس میں افغانستان میں جاری گرہیو دوپر چرچہ ہوئی ظاہر ہے اشرف گنی کی سرکار کے سرینڈر کے سنکیتوں کے بیچ امن پسند ملکوں میں فکر اور زیادہ بڑھ چکی ہے بھیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے سرک ٹی وی نائن بھارت ورش پر